ایسا لگ رہا ہے کہ انڈین ائر کورس کو اپنے پہلے چار فائنل آپریشنل کریئنس کنفیگریشن والے ایل سی ایتے جیسے کرافٹ کے لیے اور زیادہ انٹ ویٹ کرنی پڑے گی کیونکہ ایچ ایل ان کو مارچ تک دیور کرنے والی تھی لیکن اب اس کی ڈیوری شیڈیول کو ایچ ایل مش کر دے گا کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان میں جو لاسٹ منٹ چینجز اور اپگریڈز کی جانے ہیں ان میں دیری ہو چکی ہے جس کے کارن اس فائٹر جیٹ کو ڈیور کرنے میں ایچ ایل دیری کر رہا ہے پہلا فائنل آپریشنل کریفگریشن والا ایس پی ٹوئنٹی ون اے کرافٹ اپنے گراؤنڈ انجن رن کو نومبر میں ہی پورا کر چکا ہے لیکن بعد میں اسے ایک کروشل سوفیر اپگریڈ دینے کا ڈیسیجن لیا گیا تھا یہ اپگریڈ ایرمارٹیکل ڈیویرمنٹ ایجنسی دوبارہ کی جانی ہے تاکہ اس نئے فائٹر جیٹ میں نئے ویپنز کی فائرنگ اور انٹیگریشن کو علاو کیا جا سکے اور اس کے ساتھ ہی اس میں جو بیٹر ریٹ آف کلائم کیابیلٹی اور پڑیا کمیونکیشن سسٹمز کو بھی انٹیگریٹ کیا جا سکے ایچ ایل ابھی تک چھپ تھا کہ سیریل پرڈکشن ٹوئنٹی ون اے کرافٹ کو ابھی تک اڑایا کیوں نہیں گیا لیکن سورسز کا اب کہنا ہے کہ فائنر اپنیشنل کریرنس کے ایکوئیمنٹ جو اس فائٹر جیٹ کے ساتھ لگائے جا رہے ہیں ان میں کچھ ایشیوز ہیں اور انہی ایشیوز کو دور کرنے کے لیے مائنر سوفیر اپڈیڈ کی جانی ہے اسی کارن ایس پی ٹوئنٹی وان اور ایس پی ٹوئنٹی ٹو کو اڑایا نہیں گیا کیونکہ اگر انہیں اپڈیڈ سے پہلے اڑایا جاتا تو ان کے کریش ہونے کا خطرہ ہوتا اور وہیں سیریل پڈکسن ٹوئنٹی 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 anyakرافٹ بھی ابھی پوری تیار ہے اور ایس پی ٹوئنٹی ٹو کا کام بھی ابھی اڈوانس ٹی ج آف کمپیشن پر ہے ایش اے ال ایس پی ٹوئنٹی وان اور ایس پی ٹوئنٹی ٹو کو مارچ کے اند تک ڈلیور کرنے کا کوشش کرے گا اور اس کے بعد ایس پی ٹوئنٹی ٹوئر سوار کو ڈیور کرے گا تاکہ لسے تیجس مارک ون کی سیکنڈ سکوڈرن کی ایکسپیکٹڈ کمیشننگ کو جلدی سے جلدی پورا کیا جا سکے پہلے سوچا گیا تھا کہ جیسے لاسٹ منٹ کمپوننٹس ویپ اور ساپکویر اپریڈ جو انہیے کرافٹ میں کی جانی ہے وہ بہت جلدی ہو جائے گی لیکن اب ان دونوں پروگرمز سے کارن ان فائنل آپریشنل کنفیگریشن والے اے کرافٹ کی ڈلیوری روگ گئی ہے اس کے ساتھ ہی حیل نے اپنی پیڈرشن کے بیٹی کو بنائی رکھا ہے اس نے ایس پی ٹونٹی فائیو سے لے کر ایس پی ٹھٹی ون تک کے سب ہی اے کرافٹ کو بنانے کا کام تیجرے شروع کیا ہوا ہے حیل کا کہنا ہے کہ وہ دوزار اکیس کے انڈ تک ایٹ ایل سی اے تیجس مارک ون کو ڈلیور کر دے گی حیل نے جو لاسٹ لسی اے تیجس مارک ون اے کرافٹ ڈلیور کیا ہے وہ آئی او سی وہ نیشل آپریشنل کنفیگریشن والا اے کرافٹ تھا یہ اے کرافٹ ایس پی سکسٹین اے کرافٹ تھا جس نے اپنی پہلی فلائٹ بارہ مارچ دوزار انیس کو کمپلیٹ کی تھی اس کے بعد حیل نے کوئی بھی اے کرافٹ ڈلیور نہیں کیا ہے ایٹ ایل نے اس کے بعد فائنل آپریشنل کنفیگریشن والے ایل سی اے تیجس کی منفیکچرنگ کے لیے تیاری شروع کر دی تھی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں ٹھینکس فر واشنگ ڈس ویڈیو جائے ہندو وندے ملتے